بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عامالنا من یهده اللہ فلا مزلل ومن یزلل فلا دیل وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِي حَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرُقَانِ الْحَمِيدِ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْدِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَا وَكَفَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْكِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَذِيدًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اللہ پاک نے جنگِ خندق والے دن کافروں کو لوٹا دیا بِغَيْدِهِمْ اُن کے غُصے کے ساتھ لم يَنَالُوا خَيْرًا وہ کسی خیر کو نہ پاسکے وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْكِتَالِ مومنوں کو لڑنا نہیں پڑا بلکہ اللہ کافی ہو گیا مومنوں کی طرف سے لڑنے میں وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَذِيدًا اور ہے اللہ بڑائی طاقتور اور غالب وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاہَرُوهُمْ اور اللہ تعالی نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے مدینے کے اندر سے ان کی مدد کی تھی من اہلِ کتاب اہلِ کتاب یہودیوں سے من سیاہ من سیاہ سیہم ان کے قلوں میں وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّوْبِ اللہ پاک نے ان کے قلوں میں ان کے دلوں میں روب ڈال دیا فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا کہ ایک گروہ کو تم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور ایک گروہ کو تم قیدی بنا کے لائے وَأَوْرَسَكُمْ عَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمُوَالَهُمْ اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا ان کے باغوں اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا وَأَرْضَلْ لَمْ تَتَعُوْهَا اور ایسی زمینوں کا اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا جس کو کبھی تم نے چل کے نہیں دیکھا تھا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر قابلِ صد احترام سامینِ کرام جب مکہ کا لشکر بنو غطفان کا لشکر پورے عرب کے دس ہزار کا لشکر جنگِ خندق والے دن مدینہ میں آئے مدینہ کی کل عبادی سے زیادہ بڑا لشکر آیا جس کو قرآن کی زبان میں جنگِ احزاب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ایسا حیبتناک اور خطرناک اور اس قدر ڈار والا منظر تھا کہ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَةِ کہ دل جو ہے وہ حلق کو پہنچ چکے تھے کہ اب کیا بنے گا اب کیا ہوگا اب مدینہ مٹ جائے گا اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں بیس پچیس دن انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا اتنی بڑی فوج نے آج جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ سن پانچ ہجری کی بات ہے جب آپ سرکار کو ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے پانچ سال ہوئے تھے اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اٹھاون برس تھی اٹھونجہ سال اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُ بِغَيْدِهِمْ بڑے غصے کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ یہ دس ہزار کا لشکر مدینہ کو اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آیا تھا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُ بِغَيْدِهِمْ لَمْ يَنَالُوْ خَيْرَا انہوں نے کچھ بھی نہیں پایا آئے تو اس مقصد سے تھے کہ آج مدینہ ختم کر دیں گے آج رسول پاک کی بنائی ہوئی ریاست کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اللہ پاک فرما دے فَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْكِ تَعْلَا مومنوں کو لڑنا بھی نہیں پڑا اللہ پاک خود لڑا اللہ پاک نے خود لڑکے سارے لشکروں کو شکست دے دی سارے باگ گئے وَقَانَ اللَّهُ قَوِيعًا عزیزًا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آکے یہودیوں سے جو بنو قرآزہ کے یہودی تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا معاہدہ یہ تھا کہ باہر سے جو کوئی حملہ کرے گا تو ہم پر حملہ تم پر حملہ تصور کیا جائے گا اور تم پر حملہ ہم پر تصور کیا جائے گا ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے جل لیکن جب یہودیوں نے پاسا بھارا دیکھا سائیڈ پاری دیکھی کافروں کی اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مسلمان کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں یہودیوں نے بد اہدی کی غداری کی یہودیوں نے ان لشکروں کو تلوارے بھی پہنچائیں ان کو زادے راہ بھی پہنچایا ان کو سمان بھی پہنچایا اللہ پاک نے سارے لشکروں کو شکست دے دی سارے اٹھ کے چلے گئے اللہ پاک فرماتے ہیں وَاَنْزَلَا اللہ پاک نے اتارا ریحن ہوا کو وَجُنُودَ اللَّمْ تَرَوْحَا میں اللہ نے ایسے لشکر اتارے لَمْ تَرَوْحَا جُو تمہیں نظر نہیں آرہے تھے دس ہزار لشکر جب چلا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے آپ نے گھر آ کے اپنی زیرہ اتارنی شروع کی سر پر لوہے کا خون تھا وہ اتارنا شروع کیا ابھی اتار رہے تھے کہ حضرت جبریل آ گئے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے آپ کیوں ہتھیار اتار رہے ہیں آپ نے فرمایا سارے لشکر تو چلے گئے ہیں جنگ ختم ہو گئی ہے حضرت جبریل کہتے ہیں نہیں نہیں یا رسول اللہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئے جو مدینے میں لوگ تھے جنہوں نے مدینے کے اندر سے کافروں کی مدد کی تھی کافروں کو تلواریں دی تھی اب ان کا علاج کرنا ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول نے دوبارہ زیرہ بانگ لی اور رسول پاک صحابہ کو کہتے ہیں آج آو بھئی بنو قریضہ بنو قریضہ کو پتہ چلا یہودیوں کو وہ قلعے میں بند ہو گئے قلعے کا رسول پاک نے محاصرہ کر لیا کہیں دن تک محاصرہ جاری رہا اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَعَنْزَدَ الَّذِينَ زَاہَرُوْهُمْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِهِمْ وَقَزَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرَّعْبَ اللہ پاک فرماتے ہیں قلعے میں باندھ بھی تھے لیکن دل مرعوب تھے دل ان کے درے ہوئے تھے پریشان تھے ان کے قلعے بھی ان کے دلوں کو بڑا نہیں کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا اوہ کلے والوں یہودیوں دروازہ کھول دو اب تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے یہودیوں کی طرح سے ایک بندہ آیا آ کے کہتا ہے ہم ایک بندے کے کہنے پر دروازے کھول سکتے ہیں بندہ وہ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کرے ہمیں منظور ہوگا آپ نے فرمایا کون سا بندہ ہے جس کا فیصلہ تم مانوں گے انہوں نے کہا اس کا نام سعید بن معاذ ہے رضی اللہ تعالی عنہ سعید بن معاذ جنگ خندق میں زخمی ہو گئے سعید بن معاذ کے بازو پر بھی تیر لگے سینے پر بھی تیر لگے تھے اور زخم بہت زیادہ تھے رسول پاک نے حضرت سعید کی آیادت کے لیے آپ سرکار نے حضرت سعید کا خیمہ مسجد نبوی کے اندر لگایا ہوا تھا تاکہ آپ قریب سے حضرت سعید کی تیمارداری کر سکیں جب یہودیوں نے یہ بات کہی کہ ہم سعید کے فیصلے پر اتریں گے یہودیوں کے دل میں یہ تھا کہ سعید ہمارا کاروبار میں پارٹنر ہے شراکتدار ہے وہ ہمارے لیے کوئی نرمی کا فیصلہ کرے گا اس لیے انہوں نے سعید کے بارے میں کہا رسول پاک نے سعید کو بلا بیجا پیغام بیجا سواری بیجی کے سعید کو لے کے آ جاؤ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لا رہے ہیں اللہ کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ جلا کے سعید آ رہے ہیں حضور نے فرمایا قومو الہ سیدکم او میرے صحابہ آگے بڑھو اپنے سردار کا بڑھ کے استقبال کرو اللہ سعید کا رسول پاک نے استقبال کیا سعید کو لاکے اپنے خیمے میں بٹھایا حضور کے خیمے میں سعید ابن معاذ بیٹھے آپ نے بات سنائی آپ نے کہا یہودی کہہ رہے ہیں ہم قلعے کے دروازے کھول دیں گے بس شرط یہ ہے کہ سعید جو فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہوگا حضرت سعید کہتے ہیں یا رسول اللہ صرف یہودیوں کو میرا فیصلہ منظور ہوگا یا مسلمانوں پر بھی میرا فیصلہ لگو ہوگا آپ نے فرمایا مسلمانوں پر بھی تیرا فیصلہ لگو ہوگا پھر سعید کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ جو اس خیمے میں موجود ہیں ان پر بھی میرا فیصلہ لگے گا فیصلہ ان پر بھی میرا صادر ہوگا آپ سمجھ گئے آپ نے فرمایا سعید جو تو فیصلہ میرے بارے میں کرے گا مجھے بھی منظور ہوگا مجھے بھی منظور ہوگا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خندق والے دن جس دن تلواریں جاتی دیکھی منوک ریضہ کی طرف سے کافروں کی طرف حضرت سعید کہتے ہیں میں زخمی تھا میں نے اللہ سے مسجد نبی میں کھڑے ہو کے دعا کی تھی میرے مالکہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک کہ یہودیوں کے قتل سے میرا سینہ تھنڈا نہ کر دینا یا اللہ آج بھی کوئی ایسا مجاہد پیدا کر جو یہودیوں کو قتل کرے اور ہمارا سینہ تھنڈا ہو جائے حضرت سعید ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کے فیصلہ سنایا حضرت سعید کا فیصلہ کیا تھا حضرت سعید کہتے ہیں لڑنے کے قابل جتنے بھی مرد یہودیوں کے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے جتنی عورتیں اور بچیں سب کو غلام اور لونیاں بنا لیا جائے اور جتنے ان کے مال ہیں ان کو مال غنیمت بنا لیا جائے دروازے کھل گئے ہیں ایک کمرے بڑے کمرے میں سورے لڑنے کے قابل یہودیوں کو اکٹھا کر دیا گیا ایک ایک کر کے باہر نکالا جاتا تھا اندر ایک یہودی دوسرے سے پوچھتا ہے سردار یار یہ باہر کیا ہو رہا ہے ایک ایک باہر جاتا ہے دوسرا کہتا ہے اکل تمہیں پتہ نہیں اب بھی نہیں آنی جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو جاتا ہے وہ قتل ہو رہا ہے تین سو یہودیوں کو اس دن قتل کیا گیا اللہ اکبر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فریقا تقتلونا فریقا ایک گروہ کو تقتلونا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں نا قرآن کا ترجمہ تو پھر مجھے بڑا سکون ملتا ہے ہے تھنڈ پڑتی ہے اتوجو کرنا فریقا تقتلونا ایک گروہ یہودیوں کا اہل کتاب کا تقتلونا تم ان کو قتل کرتے تھے وَتَأْثِرُونَ فریقا اور ایک گروہ کو تم نے قیدی بنا لیا تھا وَأُورَسَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدْيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ اللہ گَدِمْ میں نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا ان کے گھروں کا ان کے قلوں کا ان کے باغوں کا ان کے مالوں کا وَأَرْضَلَّمْ تَتَعُوْحَا میں نے تمہیں ایسی زمین کا وارث بھی بنا دیا جس میں زندگی بار تمہیں پہلے کبھی گئی نہیں تھے کبھی دماغ میں سوچا ہی نہیں تھا کہ وہاں بھی جائیں گے اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے مدد کی ادھر سے یہودی قتل ہو گئے ہیں ادھر سے حضرتِ سعید رضی اللہ تعالیٰ نو کی خون والی وہ شریان چل پڑی خون بہنا شروع ہو گیا یہودیوں کا قتل عام مکمل ہوا سعید کا خون بہنا شروع ہو گیا حضرتِ سعید کو ڈاکٹر آ کے حکیم آ کے خون بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرے زخم سے خون چل پڑتا ہے سعید کہتے ہیں اب تیرے بس کی بات نہیں ہے میرے رب نے میری دعاوں کو قبول فرما لیا ہے اب میری شہادت کا وقت آ گیا ہے حضرتِ سعید ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو جس دن فوت ہوئے شہید ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے آپ نے فرمایا احتزا لہو ارش الرحمن یہ واحد موت دنیا میں ایسی ہے کہ جس کی جس موت پر رحمان کا ارش بھی ہل گیا ہے یہ حضور نے فرمایا احتزا لہو ارش الرحمن اور جب جنازہ جا رہا تھا رسول پاک پاؤں اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ حضرتِ سعید کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ خالی چار پائی اٹھائی ہوئی ہے لگتا ہے اوپر میت نہیں ہے یا رسول اللہ آپ بھی قدم اٹھا اٹھا کے چل رہے ہیں وجہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہزاروں فرشتے حضرتِ سعید کے جنازے میں شریک ہوئے اللہ یہ پانچ ہجری کی بات ہے جب چھے ہجری ہوئی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ آئے ہوئے چھے سال ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ایک قبیلے والے فوج جمع کر رہے ہیں اور وہ مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو اپنے صحابہ کو حکم دیا تیار ہو جاؤ ان کے حملے سے پہلے ہم نے ان پر حملہ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کر اس قبیلے پر حملہ کرنے کے لئے چل پڑے کئی دنوں اور کئی راتوں کی مصافت ہے کرتے 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 رسول پاک وہاں جا پہنچے اللہ پاک نے حضور کا ان کے دلوں میں روب ڈال دیا جمع کی ہوئی فوج ساری تتر بتر ہو گئی سارے پاک گئے اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے پانچ ایسے چیزیں عطا فرمائی ہیں جو چیزیں اللہ پاک نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے میرے لئے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے جہاں نماز کا ٹائم ہو وضو کرو وہیں پر نماز ادا کر لو دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مٹی کو میرے لئے وضو بنا دیا ہے بندے کو پانی نہیں ملتا وہ مٹی سے تیمم کرے اور کیا کرے نماز ادا کر لے تیسرا نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے میرا ایک مہینے کی مسافت پر روب دشمن کے دل پہ بٹھا دیا ہے میں اب ایک مہینہ دور ہوتا ہوں کہ دشمن کے دل پہ اللہ پاک میرا روب پہلے ہی بٹھا دیتا ہے اس غزوے کا نام غزوہ بن المستلق ہے چھے ہجری کے شروع میں یہ واقعہ پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اس غزوے میں ایک واقعہ پیش آیا واقعہ یہ پیش آیا کہ اس غزوے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ طیبہ طاہرہ امی آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ گئی تھی حضرت امی آئشہ حودج سے اتر کے قضائے حاجت کے لئے گئیں ادھر ان کی بین کا دیا ہوا ہار کہیں گر گیا حضرت امی آئشہ ہار تلاش کرتی رہی جنہوں نے حوجت اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھا ان کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت ایشہ اس میں ہے یا نہیں ہے کیونکہ ان کا وزن بہت تھوڑا تھا امی آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ اپنا ہار لے کے ڈونڈ کے واپس آئیں تو کافلہ جا چکا تھا بڑی پریشان ہوئی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں کافلے میں کوئی بھی نہیں ہے سب جا چکی ہیں جگہ بالکل خالی ہے جنگل بھی عبان ہے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئیں ایک صحابی جن کا نام صفوان ابن معتلہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اللہ کے رسول نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم نے سب سے آخر میں آنا ہے کوئی کافلے کی چیز رہ جائے تو تم نے اٹھا لانی آئے حضرت صفوان جب آئے انہوں نے امی عائشہ کو دیکھا تو کہتے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون بس اتنہ ہی کا اور اپنا اونٹ وٹھا دیا امی عائشہ اونٹ پر تشریف فرما ہوئی اور جب کافلے کے اندر پہنچیں تو منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنی شروع کر دیں کہتے ہیں یہ صفوان کے ساتھ بری ہے اسی لیے تو لیتا ہی ہے پتہ نہیں کہاں تھی کہاں نہیں تھی آخر رسول پاک مدینہ میں پہنچ گئے منافقین کی باتیں بڑھتی جا رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں پورے مدینے میں شور بڑھپا ہو گیا کہ عائشہ بد کردار ہے استغفر اللہ صفوان کے ساتھ بری ہے استغفر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہے امی عائشہ خود بیان فرماتی ہے کہ میں دیکھتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے والی رغمت نہیں تھی پہلے والا پیار نہیں تھا پہلے والی محبت نہیں تھی آپ تشریف لاتے تھے گھر لیکن خاموشی کے ساتھ چلے جاتے تھے امی عائشہ کہتی ہے مجھے تو کسی بات کا پتہ نہیں تھا اللہ کے رسول بڑے پریشان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی باتیں سنی پورے مدینے کے لوگوں کی باتیں سنی اور سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں اپنے خاص اصحاب کو بھلایا اور بھلا کے کہا خاص صحابہ سے مشورہ کیا میرے صحابہ میری بیوی کے بارے میں تم مجھے مشورہ دو میں کیا کروں لوگ یوں یوں باتیں کرتے ہیں مسلمان بھی کر رہے ہیں منافق بھی کر رہے ہیں مجھے کوئی مشورہ دو کہ میں کیا کروں کسی نے کوئی مشورہ دیا کسی نے کوئی مشورہ دیا بات آگئی عمر ابن خطاب کی کس کی بات آگئی عمر ابن خطاب کی باری آگئی عمر ابن خطاب گئے دے یا رسول اللہ کئی دفعہ دیکھا ہے کہ آپ نے کمیز اتاری ہوتی ہے صرف چادر تیبند پہنی ہوتی ہے میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے آپ تشریف فرما ہوتے ہیں میں نے آج تک آپ کے جسم اتہر پر کبھی کسی مکھی کو بھی بیٹھتا نہیں دیکھا میں یہ کہتا ہوں کہ جو خدا اپنے نبی کے جسم اتہر پر ایک نپاک مکھی کو نہیں مہٹنے دیتا وہ خدا اپنے نبی کے بستر پر ایک نپاک عورت ایک گندی عورت کو کیسے بیٹھنے دے سکتا ہے عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ بہت بڑا بوتانے انزام ہے اللہ اکبر عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ تیب ہیں تو آپ کے گھر والے بھی تیب ہیں آپ بھی پاک ہیں آپ کے گھر والے بھی پاک ہیں اللہ اکبر مجلس برخواست ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے امی عائشہ کہتی ہے میں نے رسول پاک سے اجازت طلب کی اور اجازت طلب کر کے میں اپنے امی ابو کے گھر چلی گئی حضرت ابو بکر صدیق اور نبی اللہ اکبر امی رمحان کے گھر چلی گئی امی عائشہ بیان فرماتی ہے میں جتنے دن اپنے امی ابو کے گھر رہی میں روتی رہی میں روتی رہی ایک دن میں نے اپنے بابا سے کہا ابو آپ جا کے نبی پاک کو میری صفائی پیش کیجئے نہ آپ جا کے کہیں کہ میری بیٹی ایسی نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹا میں کیسے گواہی دوں لوگ کہیں کہ باپ جو ہوا تو اپنی بیٹی کی گواہی دے رہا ہے بیٹا میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا امی عائشہ کھئی دن تک ساری ساری رات اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے روتی رہی ایک دن رسول پاک حضرت ابو بکر کے گھر آئے جس چار پائی پر امی عائشہ مٹھی ہوئی تھی اسی چار پائی پر رسول پاک تشریف فرما ہوئے آپ نے فرمایا عائشہ انام الممت زنبن فستغفر اللہ عائشہ اللہ پڑا غفور رحیم ہے اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو تو اللہ سے معافی مانگ لے اللہ تجھے معاف کر دے گا امی عائشہ کہتی ہے میں نے کہا انتا یا رسول اللہ آپ بھی کہتے ہیں کہ میں غلط ہوں میں نے برائی خیر زکاو کیا ہے اگر میں کہوں کہ میں نے برائی نہیں کی تو آپ نے ماننا نہیں اگر میں کہوں کہ میں نے کی ہے تو میں نے کی نہیں تو میں کہوں کیسے میں تو وہی کہوں گی جو حضرت یوسف کے باپ نے کہا تھا اینما اشکو بسی و حزنی الاللہ میں اپنے غموں اور دکھوں کی شگایت صرف اللہ کے سامنے کرتی ہوں اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے اٹھ کے اندر کمرے میں چلی گئیں حضور چار پائی پر تشریف فرمائے کہ اسی حالت میں آپ پر وہی کی کیفیت تاری ہو گئی جب وہی کی کیفیت ہٹی تو اللہ پاک نے حضرت عائشہ کی طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں سورہ نور نازل فرمائی اور اللہ پاک نے وہی بات فرمائی جو مشورے میں عمر ابن خطاب نے فرمائی تھی اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ نور اٹھار ماں سپارا اللہ فرماتے ہیں لولا ایدھ سمعتموہ کلتم آیا کون لنا انا تکلم بی حادا سبحانکہ سبحانکہ حادا بورتان عظیم اللہ فرماتے ہیں لولا لولا کیوں نہیں اس سمعتموہ جب تم نے سنا تھا کلتم تمہیں کہنا چاہیے تھا ما یکون لنا انا تکلم بی حادا ہمارے یہ لائق نہیں ہے کہ ہم اتنی عظیم ہسی کے بارے میں زبان کھولے یہ ہمارے لائق نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں سبحانکہ سبحانکہ حادا بہتان عظیم پھر اللہ پاک نے فرمایا وَالْخَبِيصَاتُ لِلْخَبِيصِينَ وَالْخَبِيصُونَ لِلْخَبِيصَاتِ وَالْطَيِّبَاتُ لِلْطَيِّبِينَ وَالْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبَاتِ خبیص خبیصوں کے لیے اور طیب طیبوں کے لیے پاک پاکوں کے لیے اللہ اکبر ام 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 رمان ہمی عائشہ کی ماں اندر گئی اور ام 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 عائشہ کا فارض تھکڑ گلائی اور تھا کے کہتی ہے آج تو محمد کا شکریہ دا کر صل اللہ علیہ وسلم آئے شاکھتی ہیں ماں میں کیسے شکریہ دا کر ہوں آج اتنے دن ہو گئے ہیں رو رو کے میری آنکھیں خوش کو گئی ہیں اللہ اکبر آخر میری طہارت اور پاکیزگی گواہی ہے تو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائی ہے میں اس کا شکریہ دا کروں گی اللہ اکبر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پاکوں کی پاک اللہ اکبر اتنی پاک اتنی عالی اتنی منزہ کیونکہ اللہ پاک یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پاک نبی کے ساتھ کسی نہ پاک عورت کی نسبت کرے یہ نہیں ہو سکتا کوئی عورت بد کردار نبی ہی نہیں ہو سکتی کی میں نہیں ہو سکتی لو بھئی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ جائے اللہ غرمت دے ضرب اللہ ہمسلن للدین کفر للدین کفر امرأت نوہن و امرأت لوت کانتا تاہت عبدین من عبادنا صالحین فکانتا ہما فلم یغنیان ہما من اللہ شیعہ وَقِیلَدُ خُلِ النَّارَ مَعَدْ دَاخِلِينَ اے میرے سونے محبوبہ ان کو مثال دے کے سمجھا زرب اللہ کا مہن ہے اللہ مثال دے کے سمجھاتا ہے زرب اللہ کا کیا مہن ہے میں اس لئے کہتا ہوں قرآن میں بار بار آتا ہے نا زرب اللہ زرب اللہ زرب اللہ اس کا مہن ہے کیا ہے اللہ مثال دے کے سمجھاتا ہے زرب اللہ کا کیا مہن ہے اللہ کہتے ہیں میرے سونے محبوبہ ان کو مثال دے کے سمجھا یا اللہ کس کی مثال دو ایک نو کی بیوی کی مثال دے ہیں دوسرا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاکم اللہ اللہ آپ سب کو جزای خیر عطا فرمائے اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کی مثال ان دونوں کی بیویوں کی مثال دے ہیں کانتا تخت عبدینی من عبادنا صالحین نبی کی بیویاں تھیں کافرہ لیکن تھیں پاک دامن لیکن تھیں کیا پاک دامن اللہ اکبر اللہ نے مثال دے کے سمجھایا خیر بات یہ کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے آئے ہوئے مدینہ میں چھ سال ہوئے تھے چھ ہجری کے واقعات سنا رہوں آپ کو سن چھ ہجری کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ سرکار نے صحابہ سے کہا اوہ میرے صحابہ اجرات میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب یہ دیکھا ہے کہ تم میرے ساتھ ہو اور ہم مل کر بیت اللہ کا تواف کر رہی ہیں صفہ مروہ کی سائی کر رہی ہیں اے میرے صحابہ میں نے خواب دیکھا ہے اب اللہ اکبر صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے بھی صدقے جائیں ان کے بھی واری جائیں جو رسول اللہ کے شگرد ہیں ان کی کیا کہنے کہ وہ نبی پاک کے خوابوں پر بھی یقین رکھتے تھے وہ نبی کے بولتے نہیں ہیں اے سانوت جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثوں میں سامنے کہا ہے نا جاگتے ہوئے جو رسول پاک نے جاگتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے ہمیں تو اس پہ یقین نہیں ہے صحابہ کو حضور کی خواب پہ یقین تھا سارے صحابہ احرام باندھ کے آگے مکہ پہ قبضہ کن کا ہے مشرقین کا وہ تو روز لڑنے آ جاتے پہلے بدر میں آئے پھر اہد میں آئے پھر خندق میں آئے وہ تو روز لڑنے آ جاتے ان کو عمرہ کرنے دیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چودہ سو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی طرف کے ساتھ عمرہ کرنے چال پڑے عمرہ کرنے چال پڑے جب مکہ سے بائر ایک مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ مکہ والوں نے آپ کو روک دیا کہ مکہ کے اندر تم نہیں جا سکتے حالانکہ زی قد کا مہینہ تھا حرمت والا مہینہ تھا مکہ والوں کا یہ اصول تھا کہ حرمت والے مہینے میں جو بھی آئے دشمن بھی آئے وہ بیت اللہ کا دواف کرے وہ عمرہ کرے وہ سائی کرے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا اللہ کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے حضرت عثمان کو بھیجا کے جا کے ان کو بتاؤ ہم لڑنے نہیں آئے ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں عبادت کرنے آئے ہیں آخر کار ہوا کیا قصہ مختصر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہدیبیہ کے مقام پا رہے ہیں کافروں کی طرف سے مذاکرات کرنے کے لیے سہل ابن عمر آتے ہیں اللہ کے رسول حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ تحریر ہوتا ہے معاہدے کی پہلی شکیہ ہے کہ اس سال مسلمان واپس جائیں گے عمرہ نہیں کریں گے دوسری شکیہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہو کے مدینے جائے گا اس کو واپس مکہ میں کرنا ہو مکہ بھیجنا ہوگا مسلمان کو واپس مکہ والوں کو دینا ہوگا اور اگر کوئی مسلمان مردد ہو کہ مکہ آ جائے تو اس کو واپس مدینے نہیں بھیجا جائے گا تیسری یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دس سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی کتنے سال کے لیے دس سال کے لیے مکہ اور مدینے کی آپس میں جنگ نہیں ہوگی مکہ والوں اور مدینے والوں کی اور چوتھی شکیہ ہے کہ عرب کے قبیلوں کو سارا اختیار ہوگا چاہے وہ مکہ والوں کے ساتھ مل جائیں چاہے وہ مدینے والوں کے ساتھ مل جائیں بظاہر دیکھے نہ یہ والا معہدہ تو بڑے صحابہ کے دلوں میں عجیب عجیب باتیں اور خیال آنے شروع ہو گئے حضرت عمر تو ان سے تو رہا نہ گیا اٹھ کے آگئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات بتائیں کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کے سچا رسول ہوں کیا دین اسلام سچا دین نہیں آپ نے فرمایا دین اسلام سچا دین ہے تو کیا آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا کہ ہم بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں اور بیت اللہ صفہ مروہ کی سائی کر رہے ہیں کیا نبی کا خواب اللہ کی وحی اور اللہ کا پیغام نہیں ہوتا آپ نے فرمایا ہوتا ہے تو پھر یا رسول اللہ ہم اتنا دب کے معہدہ کیوں کرے ہم اتنا دب کے معہدہ کیوں کرے اور ہم عمرہ کیے بغیر کیوں جائیں ہم عمرہ کرنے جائیں گے آپ نے فرمایا عمر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے نہیں سمجھائی میں نے یہ تو نہیں کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم لیا میرے صحابہ جو جو قربانیاں لائے وہ قربانیاں زبا کر دو کوئی بھی نہیں اٹھا کوئی بھی نہیں اٹھا حضور خیمے کی اندر گئے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اس سفر میں ساتیمہ آپ کی اور میری امی مشورہ دیتی ہیں آپ جا کے شکوا کرتے ہیں بچوں کا صحابہ کا کہ میں نے ان کو کہا ہے قربانیاں کر دو کوئی میری بات ہی نہیں سن رہا کوئی میری بات ہی نہیں مار رہا امی سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ان کے دل زخمی ہے سفر کر کے اتنا لمبا چار سو ساڑھے چار سو کلومیٹر اتنا لمبا سفر کر گئے ہیں یا عمرے کی نیز سے ہیں آپ واپس جانا چاہتے ہیں آپ نے کہا ہے واپس جانا ہے اب یا رسول اللہ وہ اس تیم غمگین ہیں اور دکھی ہیں آپ ایسے کیجئے کہ آپ قربانی لائے ہیں آپ نے فرمایا میں قربانی لائے ہوں آپ نے فرمایا امی امی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ آپ باہر نکل کر میدان میں اپنی قربانی کو آپ زبا کر دیں جب رسول پاک نے زبا کر دی قربانی تو سارے صحابہ نے بھی دیکھ کے اس نام اس منظر میں جب صحابہ کے دل ٹوٹے ہوئے تھے نا تو اللہ پاک نے نا قرآن میں ایک صورت نازل فرمائی صورت اس صورت کا نام ہے صورہ فتح کیا نام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ فتحنا لکا فتح مبین اے میرے نبی جو مہدہ آپ کر کے ہیں یہ مہدہ ہی نہیں ہے بلکہ فتح مبین ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سیابا عمر کہا ہے یا رسول اللہ وہاں اپنے اوڈ کو اپنے اوڈ کو خارش کر رہا ہے ہاتھ پھیر رہا ہے آپ نے فرمایا عمر کو جلدی بھلاو کیونکہ اس کا دل بہت دکھا ہے میں اس کو قرآن سنانا چاہتا ہوں نبی پاک نے عمر کو یہ صورت پڑھ کے سنائی ذرا اس صورت کی آخری رکوع کو پڑھے ایمان کو تازہ کریں یہ میرے سامنے سورہ فتح ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ اے 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 ا صدق اللہ رسولہ الرعیہ بالحق لقد اللہ کی قسم ہے تحقیق صدق اللہ اللہ سچ کر دکھائے گا رسولہ الرعیہ اپنے نبی کے خواب کو اپنے نبی کے خواب کو اللہ سچ کر دکھائے گا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَابَ اِنْشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُوسَكُمْ وَمُکَسِّرِينَ لَا تَقَافُونَ فَعْلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعْلَ مِلْدُونِ ذَانَ تَعْلِقَ فَتْحًا قَرِيمًا تم ضرور مسجدِ حرام میں داخل ہوگے آمِنِینَ آمَنِ کے ساتھ مُحَلِّقِينَ رُوسَكُمْ اپنے سروں کو منڈواؤگے وَمُکَسِّرِينَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن سے ہجری کو واپس آگئے اگلا سال سن سات ہجری جب نبی پاک کو مکہ سے مدینہ آئے ہوئے سات سال گزر چکے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سات سال ہو چکی تھی سات سال اللہ اکبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے آپ سرکار نے تمام اب امن ہو گیا دس سال کے لیے وہ جو روز حملہ کرنے آ جاتے تھے ہر سال حملہ کرنے آ جاتے تھے دس سال کے لیے ان کے ساتھ مہدہ ہو گیا رسول پاک نے خطوط لکھنے شروع کیے بڑے بڑے پادشاہوں کو اللہ کے نبی نے خط لکھے اسی سال حضور نے خط لکھے لیکن ایک ایسا ایک ایسا علاقہ تھا ایک ایسا علاقہ تھا مدینہ سے دس کلومیٹر آہ سو کلومیٹر دور جہاں سازشیں سازشیں تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتی مخالفت تھی جب بھی کافر کہیں سے بھی حملہ کرنے مدینے آتے تھے نا تو وہ جو سو کلومیٹر دور بستی ہے نا وہ ضرور ان کی حلپ کرتے تھے ان کو اسرہ دیتے تھے ان کو زادہ راہ دیتے تھے ان کو سمان دیتے تھے ان کو فوجے دیتے تھے حضور جب ادھر سے فری ہو گئے نا اب آپ نے ارادہ فرمایا کہ یہ جو سو کلومیٹر دور ہمارے عزلی دشن بیٹھے ہوئے نا اب ان کو سبق سکھانا ہے ان کو سبق سکھانا ہے وہ پتہ کون تھے اور کون سی جگہ تھی اس جگہ کا نام ہے خیبر کیا نام ہے خیبر اور اس جگہ میں سارے یہودی رہتے تھے یہودیوں کے سات کلے وہاں پر موجود تھے بڑے بڑے بلند و بالا کلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ جا رہے ہیں حضور جا رہے ہیں کس کی طرف خیبر کی طرف یہودیوں سے نبٹنے کے لیے اللہ کے نبی جا رہے ہیں سن ساتھ ہجری کے محرم کے مہینے کی باتیں سنا رہا ہوں میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اسی طرح حضور کی سیرت کو سال بھئی سال مہینہ بھئی مہینہ ڈے بھئی ڈے بیان کروں لیکن پھر نہ میں اپنے دل میں سوچ دا ہوں میرے نمازی کہیں اکتائی نہ جائیں ڈیڑھ مینہ ہو گیا ایسے کمتے لگیں اس سے ہی کوئی موضوع تھے موضوع ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاک اللہ آپ کے اس ہاتھ کھڑے کرنے سے میرا دل بڑا ہو گیا اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر خیبر کی طرف چل پڑے آدھی رات کو آپ خیبر میں پہنچے آپ سرکار نے وہاں پر پڑھاؤ ڈالا خیبر کے بائر آپ نے نماز ادا فرمائی سرکار کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ سرکار دن چڑے حملہ کیا کرتے تھے جب دن چڑ گیا تھوڑا سا دن چڑا کسان کلے سے باہر آئے کسان اپنی کھیتی پاڑی کے لیے باہر آئے انہوں نے جب رسول اللہ کو دیکھا لشکرت کو دیکھا تو فورا واپس پا گئے اور با کر کہتے المحمد والخمیس محمد اور اس کا لشکر آ گیا ہے اللہ اکبر نبی پاک نے اس وقت کیا فرمایا خاربت خیبر خاربت خیبر خیبر کی فتح تمہیں مبارک ہو حضور نے فرمایا فجر کی نواز کے بعد تمہیں خیبر کی فتح میرے صحابہ مبارک ہو اِنَّا اِذَا اَنزَلْنَا عَلَى قَوْمٍ فَسَاعَ سِبَاوُ الْمُنزِرِينَ اللہ پاک نے آسمانوں سے قرآن نازل فرمایا اللہ پاک نے فرمایا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِ مَكَسِیرَةً تَا خُدُونَهَ شاید سمجھ نہیں آئی اس لئے آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا بہت 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 بڑی ہے اللہ کہتے وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِ مَكَسِیرَةً مَغَانِ مَكَسِیرَةً بہت بڑی دولت کا خدا نے وعدہ کر لیا ہے تا خُدُونَهَ جو تم لوگے جو تم پکڑوگے وَعَدَكُمُ اللَّهُ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تو جو کرنا پہلے نا مدینہ میں یہ حالت تھی کہ سرکار کے گھر میں دو دو مہینے تک چولا نہیں جلتا تھا کیونکہ پکانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اس قدر فقر و فاقع اور غربت کے دو دو مہینے تک صحیح بخاری میں عدیث ہے امی عائشہ بیان فرماتی ہے اِنَّا نَحْنُ رَعُ الْحَلَالَ سُمَّ الْحَلَالَ سُمَّ الْحَلَالَ ایک چاند گزر جاتا دو چاند گزر جاتا مَا تُو قَدُ فِي عَبَيَاتِ نَبِي نَارَنْ نبی پاک کے کسی گھر میں بھی آگ پکانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو پھر آپ گزارہ کیسے کرتے تھے امی عائشہ کہتی ہیں الْحَسْوَدَانِ الْحَسْوَدَانِ ایک پانی ایک خجور صرف گزارہ کیسے ہوتا تھا پانی اور خجور سے بس یہ یہ خیبر کی فتح سے پہلے کی بات ہے اور جب خیبر فتح ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر گھر میں سال کا سارا خرچہ گلہ پہلے ہی ڈال دیا کرتے تھے پورے سال دا خرچہ پہلے انوانس ہی جمع کرواتے تھے ہر گھر میں سال دیا کنک سال دیا خجورہ سب کچھ سال کا اکٹھائی اے بتا کیے وَعَدَكُمُ اللَّهِ اے کیے آپ بولتے نہیں بتا نہیں اتنی بھوکھیں اتنی پیاسیں اتنی شدت کاٹی ہے اب وَعَدَكُمُ اللَّهِ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے مغانم کسیرہ تن بہت زیادہ میں تمہیں اب مالدار کرنے لگاؤں تاخذونہا فَعَجْجَلَ لَكُمْ حَادِهِ فَعَجْجَلَ لَكُمْ قرآن والے جو ہے نا قرآن والے وہ تڑپتے جن کو قرآن سمجھاتا ہے نا خدا کی باتیں سمجھاتی ہیں وہ تڑپتے ان کو میری بات کا بڑا مزہ آتا ہے لذت آتی ہے فَعَجْجَلَ لَكُمْ حَادِهِ اللہ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا ہے یہ تو آپ کو میں ایڈوانس دے رہا ہوں فَعَجْجَلَ لَكُمْ دَا ترجمہ کیتا ہے یار فَعَجْجَلَ لَكُمْ حَادِهِ یہ تھوڑا سا میں تمہیں ایڈوانس دے رہا ہوں اس کے بعد کیسروں کسرہ بھی تمہارے قدموں میں لاؤں گا اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے سارے قبر قلعے فتح کرتے جا رہے ہیں محمد ابن مسلمان قلعہ نائم کو فتح کیا قلعے فتح ہوتے جا رہے ہیں ایک قلعہ رہ گیا بڑا ملبوط بہت بڑا جس قلعے کا نام قلعہ کاموسا سہاپا پڑ پڑ کے وار کر دے لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا رات عشاء کی نماز پڑی گئی ہے نبی پاک عشاء کی نماز کے بعد ارشاد فرمایا اوہ میرے فوجیوں اوہ اللہ کی پارٹی اللہ کے فوجیوں صبح میں ایک ایسے بندے کو جنڈا دینے والا ہوں جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور جس کے ہاتھ پر یہ قلعہ کاموس بھی فتح ہو جائے گا رات ساری صحابہ اپنے دل میں تڑپ لیے رکھے اب وہ بیدہ کہتے ہیں جنڈا مجھے ملے گا عمر بن خطاب کہتے ہیں شاید جنڈا مجھے ملے گا ہر بندے کی خواہش ہے کہ جنڈا ملے مجھے ملے کیونکہ اللہ کے رسول نے الفاظ جو بہت بڑے ارشاد فرمائے کہ اس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اس سے اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے فجر کی نماز رسول پاک نے پڑائی سلام پھیرنے کے بعد فرمایا آئی نا علی علی ہمارے ہیں بھائی علی مجاہد ہیں ہاں ہاں اے پنگیاں چرسیاں دے علی نہیں علی ہمارے ہیں اب پنگیاں چرسیاں دے نا ہے ہمیں قبضہ کیتا ہے آہ کوٹ کوٹ پیتیاں تے گلال رابنل کیتیاں علی دے نعرے وجنگے اوہ ویسے ہی پانگ پی پی کے نا چرس پی پی کے حضرت علی کے نعرے لگا وہ یہ سمجھتے ہیں شاید علی نے نا چوگا پینا ہوگا ہے تصویہاں ڈالی ہوگی منک نے متیر ڈنڈیا سر پہ رکھا کندوں پہ رکھا ہوگا اور کشکول پڑا ہوگا ایسے علی نہیں تھے بھائی علی مجاہد تھے علی غازی تھے علی رات کو مسلے پر کھڑے ہونے والے تھے ساری ساری رات مسلے پہ اللہ کی عبادت کرتے تھے نبی باغ نے فرمایا آئینہ علی بولو ترجمہ تسی کرنا ہے میں نہیں کرنا آئینہ علی آئینہ علی علی کہاں ہے حضرت محمد ابن مرسلمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں سرخ ہیں آنکھوں میں درد پڑا ہو رہا ہے حضور نے فرمایا لے کی آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی کو لایا گیا آپ سرکار نے اپنا تھوک مبارک نکال کے علی کی آنکھوں میں لگایا جس دن علی خلیفہ بنے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب سے تھوک مبارک لوا بیدان میری آنکھوں میں لگائے میری نظر چار گناہ پڑ گئی ہے تلوار بگڑی نکل پڑے ہوئے نکلے مرحب کا قلعہ تھا مرحب کا قلعہ تھا اور مرحب وہ تھا کہ جس کے بارے میں پورے عرب میں مشہور تھا کہ وہ اکیلہ ایک ہزار بندہ تلوارے نیکے آ جائے وہ اکیلہ ان کے لئے کافی ہوتا ہے اتنا بڑا شاہ سوار اتنا بڑا جانگجو اس نے قلعہ کا دروازہ کھولا مرحب نے دروازہ کھول کے سامنے آ گیا اور آ کے پتہ کیا کہتا ہے شیر بولا اس نے خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے میرا نام میرا نام مرحب ہے شاہ کی صلاح میں اسلحے کو اپنی انگلیوں پر گماتا ہوں تلوار کو نیزے کو میں اپنی انگلیوں پر گماتا ہوں بطلن مجربن جنگ کا میرا تجربہ بہت زیادہ ہے میں جس پہ وار کرتا ہوں اس کو دو ٹکڑے کر دیتا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ نے قد کے چھوٹے تھے نا سامنے کھڑے تھے حضرت علی کہتے ہیں علی نے جواب دیا بس یہ جواب سنانا ہے اور جمعہ ختم کرنا ہے علی فرماتے ہیں اَنَا الَّذِي سَمَّئِتَنِي أُمِّي حَيْدَرَا ایک اوری سمان نہ کہو میرے سینے ہی ٹھانڈ پہو گئے اَنَا الَّذِي مَا وَهُو سَمَّئِتَنِي أُمِّي میری ماں نے میرا نام رکھا ہے حیدرہ شیر حیدر کا کیا مہن ہوتا ہے شیر قَلَيْسِ الْغَابَتِ وَرِيْهِ الْمَنْزَرَا میں ہوا کی طرح اڑوں گا اور شیر کی طرح تجھ پر حملہ کروں گا آمنے سامنے ہو گئے جنگ شروع ہو گئی دونوں کا مقابلہ شروع ہو گیا اس نے ایک وار کیا ایک شیرِ خدا نے وار کیا ایک اس نے وار کیا شیرِ خدا نے ایسا وار کیا کہ اس کی تلوار دور جا کے گر گئی دور جا کے گری پھر ایک اور وار کیا یہ ٹانگ زخمی ہو گئی نیچے گر گیا دیکھ کے پتہ کیا کہتا ہے کہتا ہے وہ میں نا اس کی بات کا نا ترجمہ کرنا لگا وہ پنجابی میں پنجابی میں تھا کہ ایمان تازہ ہو جائے یہ شکست فاش میری پہلی بار ہے یہ شکست فاش مرحب کہتا ہے یہ شکست فاش میری پہلی بار ہے میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تُو ہی حیدرِ قرار ہے میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تُو ہی حیدرِ قرار ہے اللہ پاک نے خیبر کی فتح حضور کو عطا فرمائی سال کون سا تھا پولوی گئے ہو سن سات ہجری سن نا اس کے بعد آٹھ ہجری اس کے بعد نو ہجری اس کے بعد دس ہجری اس کے بعد گیارہ ہجری میرا خیال ہے اگلے جمعے نے یہ چاروں سالوں کو سمیت لیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد کوئی اور موضوع انشاءاللہ اختیار کریں گے اللہ پاک سرکار کی سیرت کو سمجھنے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین